کیا پاکستان میں ریل اسٹیٹ کا بزنس ہمیشہ کے لیے فلاپ ہو گیا ہے یا ریل اسٹیٹ کا جو ڈاؤن فال ہے یہ تیمپریری ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے یہ وہ کون سے پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ کسی ملکی ریل اسٹیٹ کو جج کرتے ہیں نمبر ون اور کون سے پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس سے آپ ملکی ایکانومی کو جج کرتے ہیں اب اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے میں تین ٹاپکس جو ڈسکس کروں گا وہ یہی ہوں گے نمبر ون کہ ریل اسٹیٹ میں لوگ کیوں انویسٹ کرتے ہیں سٹاک اسچینج میں کیوں انویسٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈالرز اور گولڈ جو بائی کرتے ہیں وہ کیوں انویسٹ کرتے ہیں اس کی کیا ریزن ہوتی ہے اور کیا ریزن ہے کہ پچھلے دو سال میں پاکستان کی ہر ایک سوسائٹی میں ریٹس آپ کو منیمل ملتے ہیں یعنی کہ ریٹس ہر روز ہر گزرتے دن کے ساتھ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں وہ کوئی بھی پروجیکٹ ہو اسلامباد راول پرنڈی کے اندر ایکزیمپل لوں تو بیریہ ٹاؤن ہو ڈی اے چے ہو گولبہ گرینز ہو کیپٹل سمارٹ شیٹی ہو یا سی ڈی اے سیکٹرز ہو تمام میں ڈاؤن فال ہی کیوں آیا ہوا ہے کیوں کسی میں ایمپروومنٹ نہیں آ رہی چند پرڈکٹس کو چھوڑ کے تمام پروجیکٹس پہ ڈاؤن فال ہی کیوں ہیں اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو پاکستان کی ریل اسٹیٹ ہے یہ ڈاؤن کیوں ہے ریل اسٹیٹ پاکستان کی کیوں ڈاؤن ہے کیونکہ پچھلے دو سال سے پاکستان کے اندر انسٹیبیلٹی ہے اس سے پہلے لاز گورنمنٹ جو تھی میہم حمد شباز شریف صاحب کی جب پرائم نیسٹر تھی تو وہ مکس گورنمنٹ تھی یعنی کہ اس میں ڈیفرنٹ پارٹیز کے ڈیفرنٹ سٹیکھولڈرز تھے فرزمپل فورم نیسٹر سے ایک ڈیفرنٹ پارٹی سے تھے ہوم نیسٹر ایک ڈیفرنٹ پارٹی سے تھے ہوم نیسٹر اور پرائم نیسٹر ایک ہی پارٹی سے تھے باقی ڈیفرنٹ پارٹیز کے پاس ڈیفرنٹ آپ کی وہ کہلیں وزارتیں تھیں جس کی وجہ سے ملک کے اندر آپ کو یکجہتی نظر نہیں آتی تھی ہر پارٹی کا ڈائر سی بات ہے ایک سیپرٹ ایجنڈا ہوتا ہے کل کے دشمن آج کے دوست ہیں کل کے دوست آج کے دشمن ہیں تو دیفرنٹلی پولیٹکس میں یہ چیز ہوتی ہے تو دو سال ملک کے اندر یہ انسٹیبلیٹی رہی اس سے پہلے پرائم میسٹر عمران خان کی گورنمنٹ تھی ساڑھے تین سال وہ گورنمنٹ چلی تو اس ساڑھے تین سال میں مختلف ڈاؤن فالز آتے رہے مختلف اپسنڈ ڈاؤنز آتے رہے اپنے کوویڈ بھی آیا جس میں ملک میں ایکنومک سٹیٹس بھی بہت برا ہو گیا لاسٹ اگر آپ دو سال تین سال کو دیکھیں ہیں پانچ سال کو دیکھیں تو آپ کو دو جملے بہت زیادہ کومن سننے کو ملے ہوں گے پہلا جملہ عمران خان نے ساڑھے تین سال میں کہا کہ میں ملک کو ملک کے اندر دیفولٹ ہونے جا رہا ہے ہماری ملک کی تباہی کر گیا ہیں پشلی گورنمنٹ ملک ڈیفولٹ ہونے جا رہا ہے ملک ڈیفولٹ ہونے جا رہا ہے ملک ڈیفولٹ ہونے جا رہا ہے یہ پرائم نیسٹر عمران خان کے ریپیٹیو سنزینٹ ہوتے تھے ہر ایک سپیچ میں ہر ایک آپ کہہ لیں کہ سیشن میں وہ یہ بات کرتے تھے ڈیفولٹ کا ذکر لازمی کرتے تھے پھر لاسٹ ڈیٹ سال کے اگر بات کریں دو سال کی تو اس میں شباشری بھی گورنمنٹ میں ایک سنٹینس بار بار سننے کو ملتا تھا ہم ملک کو ڈیفولٹ نہیں ہونے دیں گے ہم ملک کو ڈیفولٹ نہیں ہونے دیں گے اب یہ جو ڈیفولٹ کا لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈیفولٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے کرزہ لیا کرزہ آپ واپس کرنے کی آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ بدلے میں کوئی نہ کوئی چیز گروی رکھوا کے کرزہ لیتے ہیں تو آپ کو چیزوں نے دینی پڑھ دی ہے ڈیفولٹ کسی ملک کی ایکانومی پر سب سے بڑا دھبا ہوتا ہے جس کو کوئی دنیا کی اکنومک صاف نہیں کر سکتی تو ڈیفولٹ بہت بڑا دھبا ہوتا ہے جب پانس سال ملک کے اندر ریگلر لی ایک ہی بات چلتی رہی ڈیفولٹ 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 تو ملک کی ایکانومی پر اس کے نیگٹیو اثرات آئے وہ اس طرح سے نیگٹیو اثرات آئے کہ عمران خان کی گورنمنٹ جب سٹارٹ ہوئی تھی تب آپ ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں اور آج ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا جب شہباز شریفی گورنمنٹ سٹارٹ ہوئی جو عمران خان جس پوائنٹ پر چھوڑ گئے تھے اس پوائنٹ سے مزید خراب رہات کی ہے شہباز شریفی گورنمنٹ میں تو ظاہر سی بات ہے کہ پانس سالوں میں دیکھا جائے اگر اگریگیٹ نکالا جائے تو پاکستان کی ایکانومی کو دو سو سے تین سو پرسنٹ کا جھٹکہ لگا آپ کی ایکانومی ڈیویلی ہوئی ملک میں انفلیشن بڑی ملک میں انٹرسٹ ریٹس بڑے تمام چیزیں خرابی کی طرف گئیں یہ میں آپ کو بیسک ایجنڈا بتا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے ملک میں کوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈاؤن فال کی طرف جاتی ہیں اب آتے ہیں مین ٹاپک پر کہ ریل سٹیٹ میں جو ڈاؤن فال آئے وہ کیوں آیا ہوا ہے پچھلے دو سال کے اندر ایک جب بات بار بار سنتا ہے انویسٹر مجھے کسی چیز کا نہیں پتا مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے اس ملک میں کچھ چیز خریدتا ہوں تو میری انویسٹمنٹ ہے پراپٹی میں یا کسی بھی چیز میں انویسٹمنٹ ہے آپ کے باس ملک میں آپشن کون سے ہیں نمبر ایک آپ کے باس آپشن بنتا ہے ریل سٹیٹ نمبر ٹو بنتا ہے سٹاک ایکچینج اور نمبر تری جو بھی ریسنٹلی پچھلے دو تین سال میں فنومنہ آیا ہے جابز کریٹ کرے ایکسپورٹ کرے وہ ایکانوی پاکستان کی نہیں ہے انفورٹنیٹلی لیکن یہ پاکستان میں ایک تین بزنس میں سب سے پہلا ریل سٹیٹ ہے اور وہ بھی ڈاؤن فال پہ ہے اب میں نے ایک زیمپل آپ کو دیئے کہ شباز شریف گورنمنٹ میں جو چیز سب سے در ڈسکس ہوئی وہ ڈیفالٹ تھا اس کی وجہ سے جو کومن پرسن ہے جس نے مارکیٹ میں پڈکٹ بائے کرنی ہے اس میں پینک آ گیا اس پینک کی وجہ سے کیا ہوا کیونکہ شباز شریف ہر سپیچ میں کہتے تھے میں ڈیفالٹ نہیں ہونے دوں گا میں ڈیفالٹ نہیں ہونے دوں گا تو اس پینک کی وجہ سے انہوں نے ریل سٹیٹ میں سے اپنے پیسے پل آؤٹ کرنا شروع کر دی یہ ایک کومن فنومن ہے آپ کو پتہ لگے توفان آنے والا ہے تو آپ زیادہ سے پتہ اپنے چیزیں سمیٹھتے ہیں آپ کو پتہ لگے ایک چیز خراب ہونے والی ہے اپنے وہ چیز بچانے ہی کوش کرتے ہیں کہ جو چیز بچ گئی اسے میں سائیڈ پہ کرلوں اثروائیس جو لاس ہونے وہ تو ہو نہیں ہے اب جو ملک میں متوسط طبق ہے وہ تو ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتا جو ملک میں امیر طبق ہے وہ کوئی بھی حالات خراب ہوں ڈیفالٹ ہو جائے ملک خدا نہ خواستہ تو وہ دوسرے ملکوں میں شفٹ کر جائیں گے وہ تو ایک کومن فنومن ہے لیکن پاکستان کی نوے سے پچانوے فیصد آبادی دوسرے ملکوں میں جا نہیں سکتی پاکستان کی ایک آبادی کی سیکریگیشن ہے نا اس کو اب نہیں کرستے ہر بندہ اٹھے اور جا کے کینیڈا یوکی یا امریکہ میں شفٹ ہو جائے پوسیبل نہیں ہے اور نہ آپ کے ملک میں پاسپورٹ کیتنی پاور ہے کہ آپ دوسرے ملکوں میں مو اٹھا کے جا کے چلے جائیں ایسا نہیں ہوتا اب ریل اسٹیٹ میں جو فالٹ آیا ڈیفالٹ کی جو بات سے نیگٹیو ایمپیکٹ آیا کہ لوگوں نے مارکٹ میں جب ہر بندہ سیل کر رہا ہے چیز تو ہر ایک بندہ مارکٹ میں سیل کر رہا ہے پلوٹ کی ویلیو ایک کروڑ روپیا وہ کہتا جی پچانوے لاکھ دے دو مجھے اور پلوٹ لے لو اب اگلا اس کے ساتھ سالہ پروسی دیکھتے ہیں یہ پچانوے کا بیچ رہا ہے میں نوے کا بیچ کر رہا ہے میں پہلے ایگزٹ لیتا ہوں تو اس کی وجہ سے پرڈکٹ دن بہ دن نیچے کی طرف آتی گئی تو یہ ریزن ہے کہ پاکستان میں پچھلے پانچ سالوں ہیے میں آپ کی ایک common economy پہلے overseas کی remittances کا benefit ہوتا تھا لیکن last two years نے اس economy کا بیڑا گر کر کے رکھ دیا کسی بند نے کوئی بھی چیز بائے کی اگر آپ نے foreign remittance بھیجی ہے کوئی چیز بائے کی half price کی ہوگی یہ میں کوئی ریل اسٹیٹ کے بتا رہا ہوں جو facts زمین پہ ہوئے ہیں اب second phenomenon میں آتا ہے آپ کیا یہ میں اس کو تینوں points کو آپ اس میں end پر relate کروں گا ویڈیو تو لیلنٹی ہے لیکن آپ کے understanding کے لیے بہت important ہے کہ آپ کا ریل اسٹیٹ ملکہ کس طرف جائے گا یاد رہے پاکستان کی عبادی کا official number جو ہے 25 کروڑ ہے یہ number آپ نے یاد رکھنا ہے unofficial عبادی تو 30 کروڑ ہے لیکن یہ آپ نے 500 million یا 300 million کا number یاد رکھنا ہے یہ آپ کو اس پورے phenomenon کو understand کرنے میں کافی help کرے گا اب آتے ہیں second point پہ stock exchange stock exchange کیا ہے stock exchange basically آپ اکثر سنتے ہوں کہ ٹی وی میں stock 100 ہے پاکستانا stock exchange 100 index کہ پاکستان کی جو top 100 companies ہیں ان کے shares میں جو fall رائز آتا ہے اس کو آپ 100 index کہتے ہیں ان کے aggregate کو اب پاکستان میں دیکھیں تو پچھلے ڈیٹھ دو سال میں stock exchange جو ہے وہ ہمیشہ ڈاؤن نہیں رہی اس میں کوئی بڑا benefit نہیں آیا بیالیس تہلیس زار کے پوائنٹ سے ابھی تریسٹھ زار یا باسٹھ زار کے پوائنٹ پہ stock exchange ترینڈ کرتے ہیں یہ چیز اس چیز کو reflect کرتی ہے کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں stock exchange جو ہے وہ عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ اتنا investment نہیں کرتے لیکن یہ indicator ضرور ہے کہ ملک کی احلاات کس طرف جاتے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں یہ چیز کتنی زیادہ solid state میں ہوگی یا کتنا اس کا positive impact آئے کا society میں stock exchange اس کو definitely narrate کرتا ہے اس کی basically کہلیں کہ stock exchange جو ہے اس کا آئین ہے کہ future کیسا ہوگا third item میں آتا ہے dollar اور gold کی buying یہ فنومنہ پاکستان میں پچھلے دو تین سال میں انٹر ہوا ہے کہ لوگوں نے gold اور dollar کی buying شروع کر دی ہے اور اس کو اپنے پاس holding شروع کر دی ہے اور اس کو بعد میں زیادہ سی بات ہے rates اوپر جائیں گے تو اس کو بیج دیں گے یہ نئی investment آئی ہے لیکن یہ temporary ہے کیونکہ یہ permanent نہیں ہے کہ dollar اور gold جائی ہے basically لوگ time pass کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن later stage پہ جا کے یہ ختم ہو جائے گی اب جو real estate ہے اور stock exchange ہے دو investment کے perimeter بجھتے ہیں کیونکہ industrial economy نہیں ہے ہماری وہ میں نے پہلے سائٹ پہ کر دیا ہے کہ کوئی بندہ اٹھ کے آپ نے کتنے دیکھا ہے آپ گلی ملے میں کوئی بندہ اٹھا اور اس نے جا کے فیکٹری لگا لی ہو اور وہ چیزیں ملک سے ایک سپورٹ کر رہا ہو شاید کوئی دس لاکھ میں سے ایک عدہ بندہ ہو ویسے عام طور پر وہ بھی نہیں ہوگا لیکن پاکستان کی economy جو ہے وہ totally real estate driven economy ہے آپ کی economy جو ہے وہ آپ کی industrialist economy نہیں ہے دو option budgetیں پیچھے dollar اور gold کو کر سائٹ پہ کریں real estate اور stock exchange stock exchange جو ہے اس میں mostly جو ہے عالم دین بھی آپ سے بات کریں گے یا مختلف لوگوں سے آپ اس کا جب لیں گے کہ ہاں اس میں invest کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے تو آپ کو 90% لوگ اس کے against نظر آئیں گے اور اتنی اس کی اسلامی طور پر اس کی اجازت نہیں دیں گے کچھ لوگ انویسٹر رور کرتے ہیں وہ پاکستان کی elite ہے اور پاکستان کی وہ لوگ ہیں جو basically investors ہیں اب stock exchange کے فنومنا دیکھیں کہ 20,000 points کی بروٹری ہوئی ہے پچھلے چند ماہ کے دوران وہ اس طرح سے ہوئی ہے کہ اگر ہاں 10,000 points اوپر جاتی ہے stock exchange means کہ اس میں 1000 ارب روپیہ stock exchange میں enter ہوا ہے مارکیٹ میں نیا 1000 ارب انٹر ہوا ہے اگر 220,000 points اوپر گئی ہے تو اس میں 2000 ارب روپے انٹر ہوئے ہیں اب پچھلے اگر دیکھیں تقریباً چند مہینوں کی performance تو جو 63,000 points پر مارکیٹ گئی ہے یہ سب سے بڑا indicator ہے کہ ملک کے حالات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں کوئی بھی economy ہے اس کے politicians اس ملک کی جو آپ کے لئے کہ انتظامیاں ہیں عدلیہ ہیں یا ملک کی جو آپ کی اوپر حکمران بیٹھے ہیں وہ decide کرتے ہیں کہ ملک کا future کیا ہوگا ابھی right now دیکھیں تو ایک نگران سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ کے بعد زیادہ سی بات ہے election ہوں گے اس سال elections کے بعد یہ میں stock exchange کو relate کر کے بات کروں کہ stock exchange میں جتنی بھی بڑھوتری ہوئی ہے جتنا اس میں rise آیا ہے چند ماہ کے دوران یہ definitely indicate کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں stable government آ جائے گی کوئی بھی investor ہے اگر وہ پیسے ملک میں لگاتا ہے تو سب سے پہلا سوال اس کے ذریعے میں کیا آتا ہے کہ ملک کے اندر جو بھی government ہو وہ stable government ہو میں کوئی بھی business کروں تو میں stability کے ساتھ ملک میں business کر سکوں یہ سب سے بڑا indicator ہوتا ہے اگر stock exchange میں آپ کی market اوپر گئی ہے it means کہ آنے والے دنوں میں stability آ رہی ہے elections ہوں گے وہ کوئی بھی government آئے وہ عمران خان ہوں وہ میاں محمد نواز شریف ہوں وہ عاصف علی زرداری صاحب ہوں وہ کوئی بھی حکمران آئے ملک کے حالات ابھی ظاہر سی بات ہے اس point سے آنورد بہتری کی طرف سے آئیں گے بہتری کا indicator آپ کو میں stock exchange بتا دیا ہے آپ کا stock exchange جو ہے وہ اس بات کا آئینہ ہے آپ کسی بھی international economist سے بات پوچھ لیں کہ stock exchange جب اوپر جاتی ہے it means کہ ملک کے اندر نیا پیسہ انٹر ہو رہا ہے تو پچھلے جتنے چند ماہ کے دوران پچھلے پانچ سی مہینے کے دوران stock exchange میں جتنا پیسہ انٹر ہوئے ہیں جتنی stock exchange جو اوپر گئی ہے ڈالر بھی اپنی جگہ پہ آکے رک گیا ہے یعنی کہ اپنی artificial hike پہ نہیں ہے artificial down بھی نہیں artificial اب بھی نہیں ہے اپنی natural state میں ہے تو یہ چیز indicate کرتی ہیں پاکستان میں real estate آگے جا کے definitely بہتر ہوگی کیونکہ میں نے بات کی تھی کہ پاکستان کی عبادی ہے پچیس کروڑ پچیس کروڑ official number والا ملک اور unofficial تیس کروڑ لوگ والا ملک اس میں سات سے آٹھ لوگ پرسنڈ لوگ کے پاس اپنے گھر موجود ہیں سب سے پہلا جو بھٹو پاکستان میں آج بھی زندہ ہیں وہ اس وقت زندہ ہیں انہوں نے اگنارہ دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان جو مکان کی فسیلٹی ہے وہ آپ کے لیے basically اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے اگر زندہ رہنا ہے تو آپ کے پاس مکان ہونا ضروری ہے یہ ریزن ہے کہ پاکستان کی ایکچول عبادی کے پاس بہت کم لنگوں کے پاس اپنے گھر موجود ہیں تو جب وہ کسی رینڈ کے گھر پہ جا کر رہیں یا کسی جگہ جا کر رہیں تو آپ کے گھروں کی ڈیمانڈ کانسٹنٹ رہے گی تو آنے والے جنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی ریل سٹیٹ میں بہت زیادہ آپ کو بھوم نظر آئے گا کیوں؟ کیونکہ ملک جب سٹیبل ہو جائے گا انٹرنیشنل جو کرنسیز ہیں ان کی ویلیو بہت بڑھ گیا روپے بہت ڈی ویلیو ہو گیا ہے تو فورنڈ ریمیٹنسز کے تھوہ یا آئیدر وی کسی بھی طریقے سے پاکستانی مارکیٹ میں جب نیا پیسہ انٹر ہوگا تو ڈیفرنٹلی وہ ملک میں ریل سٹیٹ کے لیے استحقام کے لیے ملکی اکانومی کے لیے اوورال بہت زیادہ امپورٹنس ثابت ہوگا تو جو چیزیں ریلیٹ کرنے کا اس ویڈیو میں پوائنٹ تھا یہ کسی سپیسفک سوزائیٹی کی ویڈیو نہیں ہے کوئی مارکٹنگ ویڈیو نہیں ہے یہ ایک جنرل چیز سمجھنے کے لیے ہے کہ آپ پہلے اس افتے دیکھیں ریل سٹیٹ ڈاؤن ہے تو کیوں ڈاؤن ہے سٹاک ایکسینسی صورتحال کیا ہے یا نمبر تری پہ آپ کے جو ڈالر اور گولڈ کی بائنگ ہو رہی ہے ان تین چیزوں سمجھنے کے بعد آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ پاکستان آگے جا کے بہت زیادہ ریل سٹیٹ میں گروہ تھائے گی اور یہ چیزیں یہ ویڈیو آن ریکارڈ رہے گی آپ اس کو آنے والے دنوں میں دیکھیں گا کہ یہی چیزیں مارکٹنگ میں فیکٹس ان فگر کے ساتھ ایکچول ریلیٹی ثابت ہوں گی اگر آپ کو کسی بھی آوزنگ کو پاکستان میں انویسمنٹ کے حالے سے کچھ معلومات چاہیئے ہو تو پلیس دیئے گی نمبر پرابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویب سیٹ ویزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگے تو پلیس دو لائے کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقی